ابو شفا سے آج کا وظیفہ پاگل کتے اور موزی کیڑے مکوڑے کے کاٹے کا علاج بعض کات بچھو یا دیگر تکلیف تھے جو کیڑے مکوڑے وہ کاٹ لیتے ہیں یا کتہ کاٹ لیتا ہے اور پاگل کتے کے کاٹنے سے مختلف مسائل ہوتے ہیں وہاں ضرور میڈیسن بھی کروائیں علاج بھی کروائیں اور یہ روحانی علاج اس کو بھی معمول کا حصہ بنائے سب سے پہلا سورت تارق تیس میں پارے میں ہے اس کی آیت مبارکہ پندرہ سے سترہ ان آیات کو روٹی پر لکھ کر متاثرہ شخص کو چالیس دن تک کھلائیں انشاءاللہ پاگل کتے کے زہر سے محفوظ رہے گا اور جلد صحت یاب ہو جائے گا آیات بینات اور ترجمہ سمات فرمالیں اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یقیدون قیدن وعقید قیدہ فما ہیل الكافرینہ امہلہم روائدہ بے شک وہ کافر پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں پس آپ کافروں کو ذرا محلت دے دیجئے زیادہ نہیں بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے اور دوسرا روحانی علاج سورت المائدہ کی آیت مبارکہ چار کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے تین دن روزانہ تین وقت پلائیں صبح دوپیر شام آیت مبارکہ کیا ہے اور تیسرا روحانی علاج سورت الساب فات کی آیت مبارکہ اناسی سیمنٹی نائن سلامنا علی نوحن فی العالمین کو لکھ کر گھر کے کونوں میں لٹکانے سے ہر قسم کے موزی کیڑے مکوڑے اور موزی جانوروں سے حفاظت رہتی ہے یہ تین روحانی علاج ہیں ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے ایزا قریبار اشتدار دوست احباب پروسی محلے دار امت مسلمے تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنی آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی آتا فرمائے آسانی آبانڈنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین